بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اینیمی ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اور فردہ بس ہم نے دو مزید سکرپٹس کریئٹ کی ہیں ون نیم اینیمی ہیلتھ اور سیکنڈ جو سکرپٹ ہے وہ ہے پلئیر اٹیک اوکے سو فرسٹ سکرپٹ اوپن کرتے ہیں اینیمی ہیلتھ اور اس کے اندر ہم نے ایک ویریبل ہیلتھ کا بنایا ہے اور انیشیل ہیلتھ جو ہے وہ ہنڈرڈ ایف دی ہے ہم نے اینیمی کو اور پھر ہم نے ایک تیک ڈیمیج فنکشن بنایا ہے جس کے اندر ہم نے ہیلتھ کو منس کیا ہے منس اکل دیمیج اماؤنٹ اور ہم نے دیمیج اماؤنٹ اور یہاں بھی ہم نے فر ٹیسٹنگ پرپس ابھی پرنٹ کیا ہے دیمیج رسیب کو اوکے سو ایویل چھو جو دی ہے اور دوسری سکرپٹ ہم نے بنایا ہے پلائر اٹیک اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے اینیمی لیئر کو پک کیا ہے لیئر ماسک اینیمی لیئر اور ہم نے ویریبل بنایا ہے ڈیمیج اور اس کو انیشیل ویلیو دی ہے 1F آپ اس کو 5F دے سکتے ہیں 10F whatever you want اس کے بعد پبلک فلوٹ ریڈیس ہم نے سائن کیا ہے 0.3 انیشیل ویلیو دی ہے اور یہ پبلک ویریبلز ہیں اس کے بعد پرائیویٹ اینیمی ہیلتھ اینیمی ہیلتھ سکرپٹ میں سے اینیمی ہیلتھ کو پک کیا ہے اور پرائیویٹ بول کولائیڈڈ ایک ویریبل ایڈ کیا ہے اپٹیٹ فنکشن میں چک فور ڈیمیج فنکشن بنایا ہے اور چک فور ڈیمیج کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اگر ہمارا اینیمی لیئر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو کسی بھی گیم آبجیکٹ پہ تو کیا ہونا چاہیے اینیمی ہیلتھ جو ہے وہ اس کو پک کر لینا ہے ہم نے جب 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 ہیٹ جب ڈیٹیکٹ ہوگی تو کیا ہونا چاہیے اگر اویلیبل ہے تو کولائیڈڈ ایکل ٹو ٹو ہونا چاہیے اور اگر کولائیڈڈ ٹو ہے تو ہم نے دیک ڈیمیج لینی ہے یعنی ڈیمیج جو ہے وہ آہ اگر ہوگا اور گیم آبجیکٹ اور سیکتکٹیو فالس ہم کر دیں گے جب بھی ڈیمیج رسیب ہو جائے گا تو دوبارہ سے یہ گیم آبجیکٹ جو ہے وہ ہم اس کو فالس کر دیں گے سو ای ویل شو یو کھ جو گیم آبجیکٹ اٹ مینز اوکے پلیئر اٹیک سکریپٹ آہ آہ اٹھ اندر ہم نے سب سے پہلے top پہ variable add کیا ہے private game object attack point اوکے اور اس کے بعد ہم نے start function میں اس attack point کو find کیا ہے gameobject.find player attack point اوکے so this game object we will create now in unity editor اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ attack point dot set active should be false initially اوکے وہ set active نہیں ہونا چاہیے اور پھر ہم نے کہا کہ نیچے آگیاں اور دو فنکشن ہم نے create کیا ہے one function is attack begin function اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ attack point active ہو جانا چاہیے اور attack end پہ ہم نے attack point کو inactive کر دیا اوکے اچھا اب ہم نے کچھ مزید چیزیں کرنی ہے inside editor so یہ جو skeleton A آیا ہے تو sorry player ہے جو تو player جب attack کرتا ہے تو اس کی تلوار جو ہے یہ sword یہ attack کرتی ہے so we will find this sword اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس sword ہے اوکے سو اب ہم نے ایک attack point کریئیٹ کرنا ہے so we can create that attack point inside under this sword we can add اوکے تو ہم یہاں پہ ایک امٹی game object بناتے ہیں اور اس کو ہم نے سیم نام دینا ہے which we have added inside our script which is actually اوکے where it is ہم نے کہاں پہ دیا ہے جی layer name sorry i just forget ہاں جہاں پہ تو attack point اور یہ ہے تو اس کو ہم نے copy کرنا ہے player attack point and we will use same name inside یونٹی editor اوکے same name ہوانا چاہیئے player attack point اوکے اوکے یہ اب ایک game object ہے اور اس کو آپ کہیں بھی جو ہے وہ add کر سکتے ہیں now you can see کہ یہ sword کے ساتھ attach ہے تو جب ہم attack کریں گے تو definitely یہ بھی move کرے گا with the sword اوکے تو اس کو ہم نے یہاں پوائنٹ کے پوائنٹ 0.3 ریڈیس میں جو ہے وہ attack ہوگا اس کے ساتھ اس game object کے ساتھ ہم attack script جو ہے وہ add کرتے ہیں where it is attack player attack script اوکے اور یہاں بھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ enemy layer کا option جہاں پہ آرہا ہے enemy layer ہم نے چونکے add نہیں کی so we will add the enemy layer اور اس کے لئے ہم skeleton ai پہ جو ہمارا ai ہے so we will in layers tag can there بھی ہم add کر سکتے ہیں we will add the layer here add layer اور یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں layer enemy اوکے اور now we have this enemy layer so we will select this layer enemy or know this object only top one کو add کر لیتے ہیں enemy layer کے ساتھ and now in player attack point we will select the enemy layer اوکے so that's nice اچھا اب ایک اور کام کرنا ہے enemy کے اوپر skeleton ai کے اوپر ام نے enemy health بھی ایڈ کر دی نی ہے اوکے اور فان مور تنگ ہم animations play ہوتی ہیں تو ہم animation کے time جاتے ہیں now you can see the animations of the player تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں یہ right blow تھا جو یہ animation تھی تو اب اگر ہم یہاں سے move کرتے ہیں تو you can see کہ animation کچھ اس طرح سے play ہو رہی ہے سو what we want کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی certain جگہ بے اس کو یعنی why we can't add the events آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان animations کو directly edit نہیں کر سکتے ہم event add نہیں کر سکتے سو فور solving this issue یہ آپ دیکھ سکتے ہیں read only animations ہیں سو فور solving this issue ہم selected animation کو select کریں گے which is this one right blow اور اس کو ہم ctrl d press کریں ctrl d so now you can see کہ اس نے ایک اور duplicate variant بنا دیا ہے outside these panels اور اسی دری کہ سے ہم attack to animation جو ہے وہ ہے میرے خیال سے this one down below yeah so اس کو بھی ہم duplicate کر لیں گے okay so now we have other variants of these animations so اب ہم اگر اس animation کو open کریں تو we can add events okay so now if if we move this or چونکہ یہ animation اب add نہیں ہے player کے اوپر اس وجہ سے لیں گے یہاں ہم پلیئر کو نہیں دیکھ پا رہے so first we will select player animator اور یہاں attack one جو ہے اس کو ہم change کر دیتے ہیں with this one اور attack two جو ہے اس کو ہم change کر دیتے ہیں with this animation okay which is outside these prefabs so now اگر ہم جہاں پہ جاتے ہیں اور اگر ہم play کرتے ہیں تو hopefully now we will see i don't know why we can't see these animations i think کے okay اس کو ہم rename کرتے ہیں attack one and attack two and then we will select player and attack one attack one he selected hai ویسے ہے to ٹھیک ہے and then for attack two we should have this one okay so that's nice اب اگر ہم play کر کے ایک تفہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری animations جو ہیں وہ play ہو بھی رہی ہیں یا نہیں سو ٹھیک ہے یا بوت animations are playing successfully سو پرابلم نہیں ہے now we will add the events تو یہاں پہ آتے ہیں and here we will select attack one ہاں اب جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم attack one پہ event جو ہے وہ جو ہم نے create کیے تھے وہ ہم add کریں کے اوکے سو we will come here to جب اس طریقے سے shoot کرتا ہے تو یہاں پہ ہم event on کرتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ سو will create an event اور اس event میں ہم function دے دیں گے attack begin جو ہم نے function create کیا تھا and then we will move further اور جہاں پہ ہم ختم کرنا جاتے ہیں which will be i think here like this تو یہاں پہ ہم ایک اور event create کریں گے and we will select attack end okay so now these events are added so that's nice save کر لیتے ہیں okay now we will select attack 2 اور اس کے ساتھ بھی اس طرح سے کریں گے so attack 2 کے لئے جی اس طریقے سے sword اوپر کی طرف اٹھائے گا and یہاں پہ ہم اس کو event add کرتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں attack begin and then we will stop the event something like here اور یہاں پہ add کر لیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں attack end so that's nice now i think we should have working health system save کرتے ہیں and then we will play the game اور دیکھتے ہیں کہ آیا اب skeleton آیا جو ہے وہ damage ہو گا یا نہیں also we will see the console so we move to enemy you can see کہ damage جو ہے وہ receive ہو رہا ہے okay and when we shoot the enemy تو جب اس کو یہ damage جو ہے وہ receive ہو رہا ہے okay so we will see the enemy 91% ہو گیا اس کا damage then again we can attack and he is damaging okay so that's nice our health function is absolutely working and we are getting the messages as well so that's it for this video next video Allah Hafiz